جمبو کسمیر سے انو چھت تین ستر کو ہٹائی جانے کی خلاب سپریم کورٹ کے اس سمیدانی پینچ میں منگلوار کو سنوائی شروع ہو گئی جسٹس انوی رمنہ کی ادھکستہ والی سمیدان پیٹ معاملے کے سنوائی کر رہی ہے جسٹس انوی رمنہ کے علاوہ سمیدان پیٹ میں جسٹس ایس کے کول جسٹس آر سباس ریڈی جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس سوریہ کان سے حمل ہے پورو آئی ایس ادھکاری شاہ فیجل کی طرف سے ورشت وکیل راجو رام چندران نے بحث کی اب معاملے کی سنوائی ویروار کو ہو گی راجو رام چندران نے کہا کہ انو چھت سو چپن کی سکتیوں کے سممند میں راشترپتے کا آدھیج دو سو بہتر دو سو تیہتر انسو اندھانک ہے انو چھت سو ستر کو بینہ راج ویدان منڈل کی ویچار کے ہٹانا سنگیہ ویدان کی ستانتوں کا اولنگن ہے جمعو اور کشمیر پنرگتھن ادھنیم سو ویدان کے انو چھت تین کا اولنگن کرتا ہے راجو رام چندران نے کہا کہ انو چھت سو ستر میں کوئی بھی بدلاؤ کرنے سے پہلے جمعو کشمیر کی ویدان سوا سے انومتی لینے کی ضرورت ہوتی یعنی کسی بدلاؤ سے پہلے وہاں کے لوگوں کے انومتی لی جانی چاہیے اس معاملے پر فیصلے لینے سے پہلے ایک اندھر سرکار نے جمعو کشمیر کی جنتہ کے اچھا جانے کی کوئی کوشش نہیں کی راجو رام چندران نے کہا کہ راجعبال کا یہ کہنا کہ ان کو اس بدلاؤ کے بارے میں اچانک پتا چلا جو سراسر غلط ہے کیونکہ امانات یاتریوں کو گھاٹی سے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا تھا کہ یاترہ اور یاتریوں کی سرکشہ پر خطرہ ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا سرکشہ پلوں کا جمعوڑا اور انہیں احتیاطی اپائے راجعبال کو نہیں دیکھے رام چندران نے کہا کہ سرکار لگاتار کہتی رہی کہ یہ اپائے تو سرکشہ کے لیہاں سکھے جا رہے ہیں لیکن پانچ اگست قرار شکتی نے ادھے اس پر دستکت کر دیئے جسے انو چھے تین سکتر میں پیارا چار جوڑ دیا گیا اور اس پر ادھیس اتنا جاری کر دی اس کے تحت عیدان سبا اور چونی ہوئی سرکار کے ایستیتوں میں نیک رہنے پر راجعبال نے یہ ساری سکتیاں نہیں تو جاتی ہے رام چندران نے کہا کہ سمیدانی کے ویستہ کو بدلنے کا پرستہ ہو جمعو قسمیر عیدان سبا کے مادیم سے لوگوں پر چھوڑنا چاہیے اس طرح ویستہ کو بدلنے کے لیے سنسد کی کوئی بھومی کا نہیں ہوتی راجعبال نے کوٹ سے کہا کہ جمعو قسمیر کے لوگوں کی کہنے پر ہی بدلہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سنسد کی کوئی بھومی کا نہیں ہے